میں نے ناشنل سیکیورٹی سرکشہ کے معاملے میں بات کی تو اس میں کاؤز کو لے کر گائے کو لے کر جو لنچنگ ہو رہی ہے کانگریس پارٹی اور بدھی جی وی اور یہاں تک کہ اب نصیر الدین شاہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہندوستان میں اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے پردان منطری کو سکھائیں گے کہ مائنورٹی سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے تو آپ کا سلوگن تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اب آپ بتائیے کہ یہ انسیکیورٹی مسلمانوں میں کیوں ہے اور اس کے لیے آپ ایک ایمپاثی کیوں نہیں آرہی بی جے پی کے لیڈر سے پہلی بات ہے کہ ایسی کوئی بھی گھٹنا سبیہ سماج کو سوبان نہیں دیتی ہے ایسی گھٹناوں کے پکش میں کبھی بھی آواز اٹھنی نہیں چاہیے یہ گلت ہے سراسر نندن یہ ہے دوسری بات ہے کیا یہ دوہزار چودہ کے بعد شروع ہوا ہے تو یہ سماج کے اندر آئی ہوئی ایک کمی کا بھی پرنام ہے اس تھیتی کو سودھارنے کے لیے ہم سب نے مل کر کے پریاست کرنا چاہیے میں اس سرکار میں یہ ہوتا ہے اور اس سرکار میں وہ ہوتا تھا اس چرچہ کو بڑھانے کے پکش میں نہیں ہوں ایک بھی گھٹنا ہو گلت ہے یہ میرا سپسٹ بات ہے دوسری بات ہے کی مہتما گھاندی جو کہہ رہے تھے اچاری مینو بھائی جی بھاوے کہہ رہے تھے بھارت کے سمیدھان میں جو بھاوناوں کو پرگڑ کیا گیا ہے اس کا بھی آدھر کرنا ہم سب کی جمعیواری ہے دیش کے سب ہی ناغریکوں کی جمعیواری ہوئی ہے ہم دوسرے کی بھاوناوں کا آدھر کریں تو ہماری بھاوناوں کا بھی رکشہ ہوتی ہے یہ ماحول بنانے میں سبھی سمجھدار لوگوں نے رول کرنا چاہیے تیسری بات ہے دنیا میں ارب کنٹی کے ایک بہت بڑے مسلم بیدوان ہے انہوں نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا میں نے ایک آتھ سال پہلے پڑھا تھا انہوں نے کہا بھارت سے ہم نے سیکھنا چاہیے یہ دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وشو کے سبھی سمپردائے ہیں بہت بڑی مہاترہ میں جنسنگیا ہے ہر ایک سمپردائے کی لیکن اتنے پیار سے مل جل کر کے جیتے ہیں رہتے ہیں جبکہ ہم ایک ہی سمپردائے میں ماننے والے لوگ مارنے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں یہ گلپ کنٹریز کے اندر سے لکھا ہوا ایک مسلم سکولر کا آرٹیکل ہے بھارت کو گرب کرنا چاہیے کہ ہم صدیوں سے مل جل کر کے جی رہے ہیں سماج میں گھٹنا ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن سماج کا جو مکھیں بہبریک ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے اور کوئی کسی کو ہر چناؤ کے پہلے اسمشنہ لوگوں کو دیکھنے رکھ جاتی ہے تو کسی کا لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے ایسی بیکتی کا ٹکا ٹپڑی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ساتھ سب کا وکاس 18000 گاؤں میں بجلی نہیں تھی ہم یہ پوچھنے نہیں گئے کس سمپردائے کا گاؤں تھا ہم سعوبہ کی اوجنا سے آگے بڑھ رہے ہیں دیش کے اندر چار کروڑ پریوار ایسے دھیان میں آئے کہ جین کے پاس بجلی نہیں ہے ہم یہ نہیں پوچھتے کس سمپردائے سے ہے وہ مندر جاتا ہے گزوارہ جاتا ہے چار کروڑ پریواروں کے گھر میں بجلی کا دیا جلنا چاہیے ہم نے تائے کیا کہ ماتائے بہنے چولا جلانے سے لکڑی کی چولے سے دھوئے کی جیندگی جیتی ہیں ہر ایک کو اس سے مکتی دلانے کے لیے اجوالہ یوجنا تک گیس پہنچانا چاہیے کس مجھب کی ماں ہے اسے ہمارا لینا دینا نہیں ہے ہر ماں کو مکتی ملنی چاہیے ہر گھر میں گیس کا چولا پہنچے اس دیشہ میں ہم لگے ہیں پانچ کروڑ چھے کروڑ کے قریب پہنچا دیئے ہیں آٹھ کروڑ تک پہنچانے کا لکش ہے اور وہ بھی ہم پورا کر کے رہیں گے راج نہیں تک